یہ دیکھئے تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں وہ پانی بانٹ رہی ہیں ورکرز کے اندر یہ دکھا رہی جیے انبیلیویبل قسم کے مناظر تو آج ہم نے وٹنس کی ہے یہ دیکھئے یہ میری ٹانگوں کے بھی ڈیپ وونڈ آئے ہیں یہ ابھی میں نے یہاں پہ ریسکیو والوں سے فورسٹیڈ لی ہے پلس نے چارج کر دیا اور یہ دیکھے جی پلس نے چارج کر دیا ایک دو پھر سے اور کارکنان جو انہوں نے بھاگنا سٹارٹ کر دیا یہ پیچھے دیکھئے پتہ نہیں کیا ہوا ہے وہ زخمی ہے شاید کوئی وہ زخمی ہو گیا جی بندہ وہ بائیک اوپر لے کر جا رہے ہیں زومین گروش ہے باز رہا وہ بائیک اوپر لے کر جا رہے ہیں بندہ زخمی ہو گیا اور زیادہ زخمی ہو گیا یہ جو ریسک ہاں وہ بے ہوئی وہ جی یہ دیکھیں ناظرین ملٹی پل جی یہ ایک نہیں تیجہا ہے ہیلیکوپٹر ہے جی یہ تیسرا ہیلیکوپٹر اس ٹائم کی اوپر اڑ رہا ہے جی زمان پاک کی اوپر تین ہیلیکوپٹر ان ٹوٹل ہیں جو اوپر چکر لگا رہے ہیں ناظرین یہ میرے پیچھے آپ کو مناظرین نظر آ رہے ہوں گے میرے پاس گھڑی پہ چھے بج کے چودہ منٹ کا ٹائم ہو گیا اب کارکنان جو ہیں وہ سارے بیریر جو تھے وہ توڑ کر تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچنا سٹارٹ ہو گئے یہ ڈیفرنٹ مقامات پر اس طرح سر اب ابھی بس کر دیں ابھی سائٹ پہ کر لیں ابھی یہ پیچھے دیکھئے تو وہ جو دھوہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ایک ٹیئر گیس کا دھوہیں جو سارا یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اور دوسرا جو تحریک انصاف کے کارکنان نے آگ جلائی ہے ٹیئر گیس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ وہ ساری ہے بدترین شیلنگ کی گئی ہے بدترین تشدد کیا گئے اور دوسری جانت سے تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے الٹیمیٹ ریزسٹنس اور الٹیمیٹ قسم کا پتھراؤ کیا گئے آج عجیب سے مناظر تھے جو وٹنس کی ہیں آج ہم نے یہ دیکھئے تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں وہ پانی بانٹ رہی ہیں ورکرز کے اندر یہ دکھاری جئے انبیلیویبل قسم کے مناظر تھے آج ہم نے وٹنس کی ہیں میں جو ایک زخمی کو اٹھاتے ہوئے تو پولیس کے ڈنڈے اور وہ ساری دھکم پیل کے اندر یہ دیکھئے یہ میری ٹانگوں کے بھی ڈیپ وونڈ آئے ہیں یہ ابھی میں نے یہاں پہ ریسکیو والوں سے فرسٹ ایڈ لی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ آپ ہسپیٹل چلے جائیں وہ دیکھئے وہ خاتون پانی بانٹ رہی اور پانی بانٹتے ہوئے بھی لوگ اس ٹائم پہ پاگل ہوئے پڑے ہیں بہرحال ابھی کے لیے جو اطلاعات ہیں مجھے کانفرمیشن ہی کیونکہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہمارا یہاں پر لیکن مجھے کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جی ہائی کورٹ کی طرف سے جو اریسٹ وارنٹ تھے وہ منصوخ کر دیا گئے ہیں سو اس کے ساتھ ہی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ایک بڑا نمبر ہے جو یہاں پر جمع ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد چھے بج کے پندرہ منٹ کے اوپر بھی ناظرین یہ مناظر ہے کہ یہاں پہ سانس نہیں آرہا شیلنگ ٹیئر گیس وہ وارٹر کرنگ میں جو گندہ پانی تھا وہ کیمیکل وارٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے سانس نہیں آتا یہ آپ لوگوں کا نظر آ رہا ہے پیچھے ابھی بھی لوگوں نے موہ کی اوپر ہاتھ رکھا ہے کیونکہ ابھی بھی شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے بظاہر لگی آ رہا ہے کہ حالات کنٹرول میں آ رہے تھے لیکن ایٹ ونس پھر سے وہ شیلنگ جو دمائی 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 آپ کو نظر ہے شباز رازو مین کرو وہ جو آپ کو دمائی دمائی نظر آ رہا ہے وہ ساری کے ساری شیلنگ ہے جو ایک دبا پھر سے شالی شیلنگ کا سلسلہ جو تھا وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے بظاہر حالات آؤٹ آف کنٹرول تھے سارا دن ایک واقعہ جو شاہد ہم اس نے پر ریکارڈ نہیں کر سکے میں وہ بھی آپ کو بتا دوں ملائی دمائی 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 د یہ ایک ورکر ہے جو ہم آپ کو فوٹیج میں دکھا رہے ہیں اس طرح کے درجنوں ورکر تھے جو آج زخمی ہوئے ہیں ہم شور کہ پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہوں گے لیکن ورکرز بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں کیونکہ ویشیانہ تشدد جس کو کہتے ہیں وہ آج ہم نے ویٹنس کیا پولیس کی جانب سے لاٹی چارج شیلنگ ووٹر کینن تمام چیزیں اٹ ونس استعمال کی جاری تھی ایک وقت میں استعمال کی جاری تھی پولیس نے کیمپوں میں گز کر جو کیمپ تھے سارے توڑے ہیں کیمپوں کا سامان نکال کر روڈ کے اوپر یہ کنال روڈ جو مین ہے اس کے اوپر لاکر وہ تمام کا تمام سامان توڑا ہے منع بھی کرتے ہیں بیچ میں زخمیوں کو کچھ کو چھڑواتے بھی نہیں بچے کچھ تھے یانگ سٹر تھے بارہ بارہ چورہ چورہ سال کے جب وہ زخمی ہو جاری تھی کوشش کرتے تھے ان کو چھڑوا لیں چھڑواتے بھی پولیس نے کچھ جو انسان تھے وہ چھوڑ بھی دیتے تھے مجھے معذرت کے ساتھ ایک جملہ استعمال کرنے کی اجازت دیجئے جو بندے کے پتر نہیں تھے وہ آگے سے ہلٹا ہمیں بھی مارتے تھے اور ساتھ اپنا تشدد بھی جاری رکھتے تھے اس میں آ کر حالانکہ کچھ نہتے پولیس والے تھے کچھ نہتے ورکر تھے جن کے اوپر زیادہ تشدد ہوئے ہیں جہاں پر اور وہ جی ایک دعا پھر سے مجھے لگتا ہے پولیس اور کارکران جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں چھ بچ کر سترہ منٹ چھ بچ کے سترہ منٹ ہمارے پاس گھڑی پر ہو گیا اور ایک دعا پھر سے کارکران جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں میں سائٹ پر اس کے انچا سپارٹ تھا یہ کنٹینر والا یہاں پر کھڑے ہونے کا مقصد یہ تھا سنم ادھر آئے ادھر آئے دکھائیں مو دکھائیں سنم کا مو دیکھیں جی ادھر اتاریں گے یہ دیکھیں آنکھیں دیکھیں سامنے تھی فرنٹ فوٹ پر سنم اور پلک کیا آواز بس ان کو شرم نہیں آئی لوگوں نے سب نے دیکھا کہ یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں مطلب کس سا شیلنگ کر رہے ہیں اور کو پچھے چار گھنٹے سے کر رہے ہیں تم لوگ کے ملک میں جگہ جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے تم لوگ کو شیلنگ کرنے کے لیے نہتے شہری ملتے ہیں مین شہر ہے جو لاہور اس کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر بنا دی ہے زبین نیازی تھے اس کے علاوہ ہمیں شاہ محمود قراشی تو پریس کانفرنس کرتے ہیں نظر آئے مگر یہ بہت بے شرم لوگ ہیں بہت بے شرم لوگ ہیں کوئی رہائت برتی کی پولیس کی جانب سے کسی پوائنٹ کوئی بھی نہیں پتر مارے تھے لاتیاں مارے تھے پانی سپریے کر رہے تھے اب کتنی دیر کوئی کھائے گا جب آگے سے کوئی مارے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ بڑے تشدد پسند تھے اوپر ہیلیکوپٹر بھی اڑنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ اوپر دیکھئے زمان پا کے اوپر فلک کب آئی ہیں آپ مجھے بھی چار پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں چار پانچ گھنٹے کوئی رہائت پولیس کی جانب سے نہیں جی وارٹر کینن کا استعمال کیا گا خود پہلے پتھراؤ کرنا شروع کیا پولیس نے تاکہ عوام مشتائل ہو کسی وار نے بھی بتایا ہے کہ پولیس والے عوام بن کر تحریک انصاف کے ورکرد میں عوام مشتائل ہو جائے لیکن عوام نے یہاں بہت سب تحمل کا مظاہرہ کیا پتھراؤ تو کیا نہیں نہیں دیکھیں ہمارے ترے کارکن زخمی ہوئے ہیں بتائیں کون سے زخمی ہوئے پولیس والا آپ ایک بتائیں پولیس والا زخمی جو ہوا ہو ساتھ میں ساکیب کو کتنے دیں تخمار تھائے گا کیوں کتنے دیں تخمار تھائے گا دو دو پولیس بھاگی تو ہے بھکایا ہے نا پورا من صحیح سے بھکایا ہے نا ان کو مرا نہیں ان کو پیٹا نہیں ابھی پورا من انتجاج کر رہے ہیں یہ تو بتایا چاہے ہیں کہ ابھی عوام پورا من ہے تم لوگ عوام کا سامدہ نہیں کر سکتے ہو سوچو جس وقت عوام مشتائل ہوگی تم لوگ کیا کروگے اس وقت پیچھے دکھا رہی تھی فلک اور سنم دونوں فرنٹ وڈ پہ تھی all this time یہ اوپر all helicopter اور پھر رہے ہیں جی ایک سے زائید helicopter ہیں جی ایک سے زائد helicopter ہیں جی دکھائیں اوپر یہ ایک سے زائد helicopter ہیں جو اس time کی اوپر زمان پاک کی اوپر پھر رہے ہیں اور وہ worker جو ہیں نیچے سے helicopter دیکھ کر نیچے سے work notification کی جانب سے نارے بازی کی جارہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو دھوائی سارہ Society یہ دو چیزیں ہیں ایک تو tear gas وہ جو پھنکی جارہی ہے انسو گیس پولیس کی جانب سے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اگر جہاں آنسو گیس ہو وہاں پر آگ جلا دیں گے تو آنسو گیس کا اثر بہت کم ہو جاتا ہے اثر زائل ہو جاتا ہے مقامات کے اوپر تحریک انصاف کے ورکرز میں بھی آنسو گیس کی شیلنگ کے بعد تحریک انصاف کے ورکرز نے آگ جلا دی ہوئی ہے وہ آگے تک یہاں سے مجھے کیمرے کی آگ پتہ نہیں دکھا سکتی ہے کہ نہیں دکھا سکتی لیکن مجھے پولیس والے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں پیچھے کافی سارے بہرحال یہ صورتحال ہے اس ٹائم کی اوپر زمان پاک کی دیکھا ہے بھائی دیکھا ہے ہم نے ظلم دیکھا ہے جی یہ دیکھئے جی ورکرز جو ہیں نیچے ملٹی پل جی ایک نہیں تیجہ ہے ہلیکوپٹر ہے جی یہ تیسرا ہلیکوپٹر اس ٹائم کی اوپر اڑ رہا ہے جی زمان پاک کی اوپر تین ہلیکوپٹر ان ٹوٹل ہیں جو اوپر چکر لگا رہے ہیں اور یہ ایک ہلیکوپٹر چکر لگا رہا ہے کہ تین ہے تیسرا ہلیکوپٹر ہے جی تیسرا بتا رہے ہیں بھائی مجھے کہ تیسرا ہلیکوپٹر ہے اور پتہ نہیں موڑ کے موڑ کے ہے موڑ کے بھائیو مذاب کی ہیں کوئی کہہ رہا ہے دو کیونکہ میں تو نیچے بات آپ سے کر رہا تھا کوئی دو ہے کوئی تین ہے کیا ہے پھر جی اکوئی ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اوپینئن دے رہے ہیں ایک یہ ایک یہ ہلیکپٹر ہے ایک تو یہ دوسرا کی طرح ہے ہلیکپٹر بلکل لو لیول پہ آکے جی زمان پاک کے اوپر جو ہے وہ چکر کاٹ رہا ہے اس ٹائم کے اوپر بہرحال یہ اور یہ دیکھئے یہ سارے نیچے سے ورکرز جو ہیں یہ ہلیکپٹر کی طرف اشارے کر کے نیچے سے نارے بازی کر رہے ہیں that is how it seems چھے بج کے بائیس منٹ زمان پاک بدترین تشدد بدترین تشدد بدترین شیلنگ بدترین وارٹر کیرن کا استعمال درجنوں کارکنان زخمی اور اس کے بعد اب بھی کارکنان جو ہے وہ زمان پاک موجود ہیں اس ٹائم پر ایک بڑا نمبر ہے جو اس ٹائم بھی موجود ہے مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی آپ تک پہنچ جاتے رہے ہیں پارک بھائی بدترین شیلنگ بدترین شیلنگ نہیں ہے حملہ کیا گیا ہے عمران خان کے اوپر یہ جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے ان کی تیاری ہے کہ یہ شیلنگ کر کے شیلنگ کی آر میں ربڑ کی گولیاں چلا گیا ہے وارٹر کینن چلا گیا ہے عمران خان کو یہاں پر انہوں نے قتل کا منصوبہ بنائے ہوا ہے یہ جو کچھ کروا رہے ہیں یہ وزیرہ استان وزیر آباد کے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا آج پھر وہی قرار ہیں یہ تو ایک معمولی سا وارنٹ ہے وہ عدالت میں چیلن جو ہو گیا ہے اٹھارہ تاریخ کی پیشی ہے یہ آج آ کر انہوں نے زمان پارک کے اوپر مارڈل ٹاؤن بنانے کی کوشش کی ہے یہ جلیاں والا باگ کا منظر نام ہے آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے جو ظلم کیا گیا ہے جو تشدد کیا گیا ہے یہ آپ کی پولیس کر سکتی ہے یہ کون کروا رہا ہے ان سے ان کو شرم آنی چاہیے عوام کا یہ کی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم اس ڈیتھ ٹریپ میں نہیں جانے دیں گے یہ ڈیت اس کو یہ میسی دے رہے ہیں کہ آپ غیر قانونی حکم ناموں پر عمل درامنا کریں آپ لوگ واپس چلے جائیں پٹیشن ہماری عمران خان کی سیکیورٹی کی مختلف عدالتوں میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں یہ جو ہیلیکاپٹر کا منظر نام ہے دہشت گرد تو پکڑو وہ تم سے پکڑے نہیں جاتے جو کراچی میں حملہ ہوا پولیس چیف کے آفس میں جو مسجد میں پولیس لائنز پشاور میں حملہ ہوا ہے وہ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں تم سے کیا عمر جان خان جو اس قوم کے لیے آخری امید کی کرن ہے اس کو پکڑنا تمہارا مقصد ہے یہ لندن پلین ہے جو لندن پلین جو کمیٹمنٹس دے کے لندن پلین کیا گیا تھا یہ اس پہ عمل درامت کروانا چاہتے ہیں اس لندن پلین کو پاکستان کی عوام کامیاب نہیں ہونے جائے گی عوام کا پلین کامیاب ہوگا عوام تھا ناظرین ابھی بھی شیلنگ کا سلطلہ جا رہی ہے آنکھوں جو نظر آ رہا ہوگا آپ کو پردر جلتے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں مناظر کے ہم لڑے گے مرے گے مغیر غلامی نہیں قبول کریں گے زمان پاک سے یہ مناظر ہے یہ جو دیکھے قانون پاکستان کا کیا قانون ہے ایک جاتی کہتا ہے یہ مجھ نے میں دوسرا کہتا ہے یہ بری حدیثہ کہتا ہے یہ کیا قانون ہے یہ قانون ہے یہ قانون نہیں ہے ناظرین یہ مناظر ہے اس طرح زمان پاک ہے اس دعا کی طرح اجازت دیجئے آج کے چھوچ دیں کہ اللہ کوئی نقصان نہ کرے یہ ملک میرا یہ کارکن پاکستانی باہر کڑی پلس پاکستانی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے اس کو لہار رہنے دیجئے اللہ کے دعا کریں دعا کیجئے کہ اللہ کوئی نقصان نہ کرے